سردار فتح محمد بزدار نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے والد تھے سردار فتح محمد خان بزدار ایک ہزار نو سو انتالیس میں آبائی علاقہ بارتھی میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی جبکہ کراچی یونیورسٹی سے پولٹیکل سائنس میں ایم اے کیا انہوں نے بلوچ ایجوکیشنل سٹوڈنٹس سے ابتداء کی جباد ازاں بی ایسو بن گئی اور کچھ حرصہ تک سرکاری ملازمت اختیار کی اس کے بعد بلوچ ایجوکیشنل سٹوڈنٹس کے ایک ہزار نو سو تریسٹھ کو صدر بنے وہ ایک ہزار نو سو پچاسی کو جنرل زیاو الحق کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور زیاو الحق کے قریبی ساتھی ٹھہرے بعد ازاں وہ دو ہزار دو اور دو ہزار ساتھ کو پی پی دو سو اکتالیس سے دو مرتبہ قاف لیگ کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے سردار فتح محمد خان بزدار ایک ہزار نو سو بیاسی میں اپنے والد گرامی سردار عطا محمد خان بزدار کی وفات کے بعد بزدار قبیلے کے چیف منتخب ہوئے اور اسی سال ہی اس وقت کے صدر جنرل زیاو الحق نے وفاقی مجلس شورا بنائی اور سردار فتح محمد خان بزدار شورا کے رکن بنائے گئے سیاست میں ان کا یہ پہلا قدم تھا اس کے بعد ایک ہزار نو سو پچاسی میں ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات منقد ہوئے اور سردار فتح محمد خان بزدار صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انہوں نے ایک ہزار نو سو تیرانوے ایک ہزار نو سو نووے ایک ہزار نو سو اٹھاسی اور ایک ہزار نو سو ستانوے کے عام انتخابات میں حصہ لیا لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی تاہم دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں مسلم لیگ قاف کے ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے جبکہ سال دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک پنجاب اسمبلی سٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور و عقاف کے کنوینر بھی رہے دو ہزار تیرہ میں انہوں نے سیاست کو خیر باد کہ دیا اور جنرل الیکشن میں اپنے بیٹے سردار عثمان احمد خان بزدار کو بطور امیدوار نامزد کیا لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی تاہم دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں سردار عثمان خان بزدار نے نہ صرف صوبائی سکھ پر کامیابی حاصل کی بلکہ مرک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو گئے اپنے بیٹے کی کامیابی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر سردار فتح محمد خان بزدار بہت مسرور وہ شادہ نظر آتے تھے سردار فتح محمد خان بزدار اپنے لوگوں اور اپنے علاقے والوں سے جڑے رہے اور مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے رہے دھیمے مزاج کے سردار فتح محمد خان بزدار کا احترام سیاسی مخالفین بھی کرتے تھے اور یکم اپریل دو ہزار انیس کو حرکت قلب بند ہونے سے اپنے خالق حقیقی سے جاملے وزیر اعلیٰ پنجاب کے والد علاج کے لیے دو روز قبل لاہور بھی آئے لیکن اسی روز چیک اپ کے بعد واپس تونسہ شریف روانہ ہو گئے تھے سردار فتح محمد بزدار کی نماز جنازہ شام چار بجے تونسہ شریف اور سات بجے آبائی علاقے بارتھی میں ادا کی گئے تدفین آبائی علاقے بارتھی میں کی گئی دیرہ غازی خان میں سردار فتح محمد بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے جو ان کے نام سے منصوب ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی